السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں حکیم محمد رضوان آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں اپنے چینل کے تمام ہی ناظرین کو خوش عام دید کہتا ہوں امید کرتا ہوں آپ سے ٹھیک ہوں گے خیر و آفیت سے ہوں گے پیارے دوستو میں آپ کے لیے ترہا ترہا کی نسخے لے کے آتا ہوں آج جو میں آپ کو نسخہ بتا رہا ہوں یہ کوئی معمولی نسخہ نہیں ہے بلکہ ایک سینے کا ایسا راز دے رہا ہوں جو میں یہ کہتا ہوں کہ سو پرسینٹ نہیں ایک ہزار پرسینٹ اس سے کامیابی ملتی ہے آج جو نسخہ ہے میرا وہ بڑھوں کو جوان بنانے سوری بڑھوں کو جوان اور جو جوان نامرد ہیں ان کو مرد بنانے والا نسخہ میں آپ کو دے رہا ہوں ایک ایسا نسخہ ہے جس سے خوئی ہوئی جوانی باپس آتی ہے جنہوں نے ہاتھ سے گلتیا کی جوانی کو برباد کیا ان کا ویریہ اطلا ہو چکا ہے انزال جلدی ہو جاتا ہے ٹائمنگ بلکل نہیں یہ نسوں میں تناؤں نہیں آتا ان کے لیے یہ نسخہ نہیں بلکہ تیر وحدف ہے ایک جادو ہے جادو ارے یار آپ نے بہت سارے نسخے استعمال کرے ہوں گے لیکن آج میرا یہ والا نسخہ استعمال بہت کمال کا نسخہ ہے میں کوئی بھی ایسا فرضی نسخہ اپنے چینل پر نہیں ڈالتا جو بلا وجہ کہیں سے بھی سنا اٹھا کے ڈال دیا بلکہ یہ وہ مجردی اور آزمودہ نسخیں ہیں جن کو دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا حکیم میرا چیلنج ہے اگر غلط بتا دے تو میں حکمت کرنا ہی چھوڑ دوں ٹھیک ہے دنیا کے بڑے سے بڑا حکیم کوئی بھی غلط بتا دے تو میں حکمت کرنا چھوڑ دوں ٹھیک ہے کوئی بھی میرا چیلنج ہے چھوٹے سے چھوٹے بڑے سے بڑے حکیم کو کوئی بھی غلط نہیں بتا سکتا اس نسخے کو یہ ایک ایسا نسخہ آج میں آپ کو دے رہا ہوں نسخے میں آپ کو کیا لینا ہے سب سے پہلے آپ لیں گے سالب مصری سالب مصری بالکل ایک دم اچھی کوائلٹی کی ہونی چاہیے یہ یاد رکھئے کوئی بھی چیز جو نسخے میں غلط نہ لے کر آئیں جس کی وجہ سے پورا نسخہ ہی کبھی بکار ہو جائے کیونکہ نسخہ تھوڑا مہنگا ہے اور مہنگی جب کوئی بھی ہم ایڈیشن تیار کرتے ہیں تو اس میں ہم کوئی بھی چیز جو ہے مطلب تھڑ کوائلٹی کی نہیں ڈال سکتے جس کی وجہ سے پورا نسخہ ہی نہیں خراب نہ ہو جائے آپ کی پیسے برباد نہ چلے جائے سالب مصری آپ کو لینی ہے پچاس گرام فشٹ کوائلٹی ٹھیک ہے جاویتری جاویتری تو آپ اچھی سے واقف ہوں گے جاویتری اس میں آپ کو پچیس گرام لے گی ہے ٹھیک ہے جدوار جدوار بھی آپ کو پچیس گرام لینا ہے دوستو جتنی مقدار میں میں بتاتا جاؤں وہی مقدار آپ لکھتے جائیں ٹھیک ہے جائیفل یہ آپ کو پچاس گرام لینا ہے خلن جان پان کی جڑ یہ آپ کو پچاس گرام لینا ہے دار چینی یہ آپ کو پچیس گرام لینی ہے مقز بادام شیری یہ بھی آپ کو پچاس گرام لینا ہے بھنگ یہ آپ کو تین سو پچیس گرام لینا ہے ٹھیک ہے افیون یہ آپ کو دس گرام لینا ہے زافران چار گرام لیں گے آپ زافران اس میں چار گرام لیں اور ساس سو پچاس چار گرام ساس سو پچاس میلی گرام لیں ٹھیک ہے زافران یعنی کہ پانچ گرام زافران سے تھوڑا سا کچھ کم لینا ہے ٹھیک ہے دوستو پانچ گرام زافران سے تھوڑا سا آپ اس میں کچھ کم لیں ورق نقرا یعنی چاندی کے برق حسب ضرورت لے رہے ہیں تمام عدویہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں بادام کو آپ اچھے سے باریک کر کے الگ پیس لیں ٹھیک ہے بادام کو الگ پیس لیں آپ اور جو آپ کا زافران ہے زافران کو آپ اچھے سے خرل کریں اور اتنا خرل کریں ارکے گلام میں کہ بالکل مہین ہو جائے باریک ہو جائے لیپسہ ہو جائے یہ دونوں چیزیں رکھ لیں باقی کی عدویہ آپ پوٹ لیں پیس لیں اور چھاننے کے بعد ان کا صفوف تیار کر لیں جو افیون ہے آپ اس کو خرل میں ڈالیں اور اس کو پوٹیں تھوڑا سا دوائی کا پوڈٹ ڈالیں پھر اس کو پوٹیں پھر ڈالیں پھر کوٹیں پھر ڈالیں پھر پھر کوٹیں یہاں تک کہ وہ پورا اس میں جذب ہو جائے اور پوری دوائی میں اچھے سے وہ مل جائے اب آپ کو کرنا کیا ہے آپ کو جنگلی بیر کے برابر گولیاں بنا لینا ہے اور اوپر سے چاندی کے ورک چڑھا لینا ہے میڈیشن آپ کی بلکل تیار ہے میڈیشن آپ کی بلکل تیار ہے اب آپ کیا کریں گے اس کو وقت خاص سے وقت خاص سے یہ پہلے یعنی بی بی کے پاس جانے سے پہلے دو گھنٹہ پہلے آپ یہ گولی خانے ایک گولی خانے دو گھنٹے پہلے دوستو یہ اتنی ٹائمنگ بڑھا دے گی اتنی ٹائمنگ بڑھا دے گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ٹائمنگ بڑھاتی ہے یہ ویریے کو گاڑھا کرتی ہے انزال کو جلدی ہونے سے روکتی ہے نسو میں تناؤں لاتی ہے انتشار پیدا کرتی ہے پٹھوں کو مضبوط کرتی ہے اور جتنی بھی کمزوریاں ہوتی ہیں ساری کمزوریوں کو دور کرتی ہے اگر آپ وقتی ریزلٹ چاہتے ہیں دو گھنٹے پہلے کھائیں اور آپ ٹھیک ہونا چاہتے ہیں تو مسلسل کچھ دنوں استعمال کریں انگولیوں کو انشاءاللہ انشاءاللہ اور کسی چیز کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی بہت خاص گولی ہیں استعمال کر کے ہمیں اپنی دعاوں میں زمین نبازیں اللہ حافظ